اس میں ایک غلط میسیج چل رہا ہے آج کل اور یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے جس نے جمعہ الودا میں عصر کے نماز کے بعد چار اکر نفل اس ترتیب سے پڑھ لی مخصوص ترتیب بھی لکھی ہے تو اس کی زندگی بھر کے اگر سات سو سال کے نمازیں بھی ہوں تو ساری کے ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گے میدان عرافات میں جہاں یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ انسان کے تمام حقوق العباد میں کی گئی کوتہیاں معاف کر دی جاتی ہیں وہاں بھی فقہ یہ فرماتے ہیں کہ نمازیں قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا نمازیں تو ادا کرنے ہی پڑھیں گے اور یہ افلتون ایسا نکلا پپو پانوالا اس دور میں کہ اس نے مطلقاً مطلق چار رکعت نفل پڑھو اور پوری زندگی قضا نمازیں معاف ہے اچھا اور ہمارے بے وقوف قسم کے عوام جو ہے وہ نہ قرآن کو سنیں گے نہ حدیث کو نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا سرحی پیغام قلب پہ کوئی اثر مرتب کرے گا اس قسم کی باتیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ باجماعت بلکہ بعض اوقات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باجماعت نماز ادا کرتے ہو اس قسم کے نوافر وہ بھی اثر کی نماز کے بات جہاں نفل سردہی منا صاحب صاحب یہ پپو پانوالا جو ہے اس بات کے احساس نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر اور مختلف ہینڈ بلز کے ذریعے لوگوں تک اس طرح کی انفارمیشن پھیلانا کہ جس میں لوگ جس کو اختیار کر لیں اس کا وبال نہیں ہے کوئی بلکل ہے مطلب دیکھیں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منصوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ ہے بخاری کی متعدد روایاتیں سرکار نے فرمایا وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنایا ہے جس نے جانبوش کی میری طرف جھوٹ کو منصوب کیا تو یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے